اسلام علیکم ویورز آج اس ٹریکٹر کا ریویو سٹارٹ کریں گے یہ فی ایٹ چار سو اسی دو ازار آٹھ کا مادل ہے اور ٹریکٹر کی کنڈیشن بہت ہی زبردست ہے میکینیکل انجن کی کنڈیشن دیکھیں تو انجن ٹریکٹر کا بلکل صاف ستھرا ہے کہیں سے کوئی لیکج وغیرہ ٹریکٹر کے انجن میں موجود نہیں ہے باقی فرینڈ ٹریکٹر کے انجنر اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ کہیں سے ٹریکٹر کی انجن کو چابی یا پانا وغیرہ ابھی تک نہیں لگا جانوان انجن میں ٹریکٹر موجود ہے اور ہنڈر پرسینڈ آنر اس کی گارنٹی دے رہے ہیں باقی ٹریکٹر کی کنڈیشن دیکھیں تو ٹریکٹر کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی کاٹ وغیرہ ٹریکٹر کے ٹریکٹر میں بھی موجود نہیں ہے باقی کنڈیشن کی بات کریں تو تقریباً بارہ سے تیرانے ٹریکٹر کے ٹریکٹر اس وقت موجود ہے باقی ریمو کی کنڈیشن آپ نے دیکھیا جو کہ زبردست ہے اور کہیں سے کوئی داگ دبا یا کوئی زنگ وغیرہ ٹریکٹر کے ریمو کی اوپر بھی موجود نہیں ہے ٹوپوں کی کنڈیشن آپ نے دیکھیا جو کہ زبردست ہے اور اپنے جانوان کل کابلوں میں اپنے جانوان پارس میں ٹریکٹر کی ٹوپیں موجود ہیں باقی لنکوں کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی ٹوٹ کھوٹ یا کوئی اور پرابلم ٹریکٹر کی لنکوں میں بھی موجود نہیں ہے دوسری طرف کا رم آپ نے دیکھا ہے جو کہ زبردست کنڈیشن میں اور کہیں سے کوئی داغ دبا یا کوئی زنگ وغیرہ ٹریکٹر کے دونوں طرف کے رموکیو پر موجود نہیں ہے باقی ٹیر دونوں طرف کے بالکل زبردست کنڈیشن میں اور کہیں سے کوئی کٹ وغیرہ ٹریکٹر کے دونوں ٹیروں میں موجود نہیں ہے ٹھیک ہوگا فرینڈ کلیئر ہو گیا انجن کی کنڈیشن دوسری طرف سے آپ کو دکھائی ہے جو کہ زبردست ہے اور کہیں سے کوئی لیکج وغیرہ ٹریکٹر کے دونوں طرف سے انجن میں موجود نہیں ہے باقی فرینڈ ٹریکٹر کو نمبر پنجاب کا لگا ہوا ہے پنجاب کی ریڈیسٹریشن ہے اور کمپیوٹرائز اوریجنل نمبر پلیٹس ٹریکٹر کے ساتھ ہی موجود ہے باقی ڈاکو میٹس ٹریکٹر کی ٹوٹل جنون ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ڈبلی کوئٹ ہو ٹھیک ہوگا فرینڈ باقی فرینڈ ٹریکٹر کے آگے والے ٹیروں کی کنڈیشن دیکھیں تو آگے والے ٹیروں کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی کٹ وغیرہ ٹریکٹر کے آگے والے ٹیروں میں بھی موجود نہیں ہے باقی ریمو کی کنڈیشن دیکھیں تو ریم آگے والے ٹریکٹر کے بھی بلکل زبردست کنڈیشن میں اور کہیں سے کوئی داگ دبا یا کوئی زنگ وغیرہ ٹریکٹر کے آگے والے ریمو کی اوپر بھی موجود نہیں ہے کلیر ہو گیا باقی فرینڈ ٹریکٹر کے ماڈی گارڈو کی کنڈیشن دیکھیں تو ماڈی گارڈو کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی ٹوٹ پھوٹ ٹریکٹر کے ماڈی گارڈو میں بھی موجود نہیں ہے کہیں سے کوئی خراش وغیرہ ٹریکٹر کے مارڈی گارڈوں کے اوپر بھی موجود نہیں ہے لش کنڈیشن میں ٹریکٹر کے مارڈی گارڈ اس وقت موجود ہے باقی دوستو ٹریکٹر کی مکمل کنڈیشن جو بتائی گئی ہے وہ چودہ آنے ہے باقی آپ ایک بار ٹریکٹر کو جا کے ضرور دیکھئے گا لوکیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں سرگودہ کی فرینڈ اس ٹریکٹر کی لوکیشن ہے زلہ سرگودہ میں ٹریکٹر موجود ہے باقی اگر آپ کوئی بھی ڈیٹیل کوئی بھی انفارمیشن ٹریکٹر کی لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار ٹریکٹر کو جا کے ضرور دیکھئے گا باقی میں آپ کو ٹریکٹر کے اندر کا موبیل نمبر بھی نوٹ کروا دیتا ہوں آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر کے جو بھی ڈیٹیل جو بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پہ بھی رابطہ کر کے لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹریکٹر کے اندر کا موبیل نمبر نوٹ کر لیں یہ محمد عبرار صاحب ہے اور یہ ان کا موبیل نمبر ہے کال نمبر بھی ہے اور ورسپ نمبر بھی ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جو بھی جیٹیل جو بھی انفارمیشن ٹریکٹر کی لینا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں باقی دوستو ٹریکٹر کی شو کی کنڈیشن بھی زبردست ہے اور کہیں سے کوئی خراش وغیرہ ٹریکٹر کی شو کی اوپر موجود نہیں یا لش کنڈیشن میں ٹریکٹر کی شو موجود ہے باقی فرینڈ میں نے آپ کو ٹریکٹر کی لوکیشن پہلے بتائی ہے دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں تاثیل سائی وال زلہ سرگودہ کی فرینڈ اس ٹریکٹر کی لوکیشن ہے زلہ سرگودہ میں یہ ٹریکٹر اس وقت موجود ہے باقی ٹریکٹر کے انہوں کا موبیل نمبر بھی میں نے آپ کو نوٹ کروایا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جو بھی ڈیٹیل جو اب انفارمیشن ٹریکٹر کی لینا چاہتے ہیں آپ رابطہ کر کے لے سکتے ہیں باقی فرینڈ چلتے ہیں ٹریکٹر کی ڈیمانڈ کی جانب تو جو ٹریکٹر کے اندر نے اس کی ڈیمانڈ کی ہے وہ آٹھ لاکھ اور پچھتر ہزار پہ ہے باقی ایک مناسب سی ڈیمانڈ ہے آٹھ لاکھ پچھتر ہزار پہ باقی یہ کوئی فینل ڈیمانڈ اس کی نہیں ہے اس ڈیمانڈ میں بھی آپ کے ساتھ کمی پیشی کی جائے گی جو کے موقع پر کی جائے گی تو میں نے آپ کو ٹریکٹر کی لوکیشن بتائی ہے آپ ایک بار ٹریکٹر کو وہاں جا کے ضرور دیکھئے گا ٹھیک ہوگی فرینڈ کلیر ہو گیا باقی فرینڈ آج کی ویڈیو میں اتنے ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو آل نوٹفکیشن پر پریس کر دیں تاکہ میری ہر ایک آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی کے ساتھ اور جلد از جلد پہنکتے رہے باقی فرینڈ دوسری طرف سے انجن کی کنڈیشن دیکھے تو انجن دونوں طرف سے بلکل صاف ستھرا ہے کہیں سے کوئی لیکج وغیرہ یا ایک کطرہ بھی مبلیل کا آپ کو دیکھنے کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہوگا فرینڈ کلیر کلین اینڈ کلیر کنڈیشن میں ٹریکٹر کنین اس وقت موجود ہے باقی فرینڈ آگ کی ویڈیو میں اتنے ہی ملتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ